اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے سکول کے حوالے سے تو بات کیا اور آپ نے بھی بتایا کہ یہ تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے اور سپیشلی طور پر سکول والوں کو جو بقاعدہ اپرچونٹیز دیتے ہیں محول بناتی ہیں اس کے سمکہ کہ بچے ریڈ شیئر دیکھ کے ریڈ ڈورز دیکھ کے والز دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کا جانے کو بھی دل چاہتا ہے دو تین دن رونے کے بعد چوتھے دن وہ خوشی سے جا رہے ہوتے ہیں اپنی ٹیچر کے پاس بھی اور کلاس کے پ سکول والے سے جبکہ ماں اور باپ سپیشلی طور پر ماں زیادہ یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ بیگ لے کے بڑا پیارا سا ہو کے صبح سکول جا رہے ہیں لنچ لے کر جا رہے ہیں اس کو یہ چیز دیکھ کر تسکین محسوس ہوتی ہے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ خوشی حقیقی نہیں ہے یہ خوشی درست نہیں ہے اگر وہ بچے کو سکول نہیں بھیجے گی تو ٹی وی پر ڈرامے کب دیکھے گی اچھا ہے وہ اپنی سچی سچی باتیں آپ نے گھاتا کرنی ہیں ماں اپن اپنی زمیداری کو سکپ کرنا چاہتی ہے اگر بچہ چار پانچ چھ گھنٹے گھر رہے ہیں آپ اسے کہیں آپ پلے گروپ کا سلے بس لے لیں ٹھیک ہے آپ نرسری کا سلے بس لے لیں آپ کے جی کا سلے بس لے لیں کونسی میٹرک پاس ماں ہے جو وہ نہیں کروا سکتی گھر پہ ٹھیک ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ کہ گھر میں بچہ چار چھ گھنٹے رہے گا ماں کا سر کھائے گا روے گا شرارتیں کرے گا تو ماں کے لیے ڈسٹربنس ہے وہ کہتے ایک اپرچونٹی ملی انا کہ دو تین ہزار روپے دے کے جان چڑھو اور وہ اپنے ہی بچے سے جان چڑھاتی ہے جب ماں اپنے بچے سے جان چڑھاتی ہے پھر بچہ بڑا ہوکے بوڑی ماں سے جان چڑھاتا ہے یہ ابھی میں بتا رہا ہوں ماں آپ لوگوں کو یہ نا یہاں بھی سورے ماں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آج جن بچوں سے آپ جان چڑھا رہی ہیں آنے والے دنوں میں یہ بچے آپ سے جان چڑھائیں گے احتیاط کیجئے